محترم ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لائیا ہے گیم برڈز اور عبی پرندوں کی مفید معلومات تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس عبی پرندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے فالکیٹڈ ڈک تو آئیے بغیر وقت زائے کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تعرف فالکیٹڈ ڈک یا فالکیٹڈ ٹیل ڈبلنگ بتخ کی ایک قسم ہے جس کا سائنسی نام اینس فالکیٹا ہے اس بتخ کا تعلق مشرقی ایشیا سے ہے درجہ بندی اسنوں کا سب سے قریبی رشتہ دار گیڑوال ہے اس کے بعد ویجینز ہے ان انوا کو دو ہزار نو میں مجوزہ جینس ماریکہ کو تفریز کیا گیا تھا جبکہ پہلے انہیں اناس جینس کے پیرافیلیتک گروپ میں شامل کیا گیا تھا جسمانی خدوخال نر اور مادہ کی لمبائی چیالیس سے ترپن سنٹی میٹر یعنی اٹھارہ سے اکیس انچ دونوں میں ایکسان ہوتی ہے ان کا وزن چار سو بائیس سے سات سو ستر گرام یعنی چودہ اشاریہ نو سے ستائیس اشاریہ دو آنس تک ہو سکتا ہے نروں کا وزن ماداؤں سے زیادہ ہوتا ہے پروں کی رینج اناسی سے اکانوے سنٹی میٹر یعنی اکتیس سے چھتیس انچ تک ہوتی ہے نر فالکیٹیڈ بطھوں کی ظاہری شکل گہری سبز سر اور گردن پر چمکدار چہرے پر سفید ہلال اور قبی سرے پر ایک لمبا خمدار سیاہ پنک فالکیٹ ہوتا ہے جو اس کے نام کی وجہ ہے ان کے جسم کا پلمیج بنیادی طور پر پیلا بھورا ہوتا ہے جس میں سیاہ اور سفید دھبے ہوتے ہیں مادا فالکیٹیڈ بطخ بورے رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کا چہرہ سفید ہوتا ہے دونوں جنسوں کے نیلے سرمئی بل اور کانگی ہوتی ہیں افضائش کرنے والا نر غیر متزلزل ہوتا ہے نابالگوں میں مادا کی طرح کا پلمیج ہوتا ہے یہ بطخیں عام طور پر پرسکون رہتی ہیں سوائے افضائش کے موسم کے نر بطخ کی ایک تیز سیٹی کی آواز ہوتی ہے مادا بطخ کی اکسانے والی ایک اونچی آواز ہوتی ہے تقسیم اور رہائش فالکیٹیڈ بطخ کی افضائش کا سلسلہ مشرقی سائبریا اور منگولیا سے لے کر شمال مشرقی چین اور شمالی جاپان تک ہے جو جنوب مشرقی ایشیا کے شمالی حصے سے شمال مشرقی ہندوستان تک موسم سرمہ کے میدانوں کے ساتھ ہے مغربی شمالی امریکہ اور پولینڈ میں بھی بہت کم تعداد میں چھوٹی بطخ دیکھنے کو ملی ہیں فالکیٹیڈ بطخ مشرقی ایشیا میں افضائش نسل کرتی ہے یہ بطخ مشرقی روس میں انتہائی شمال مشرقی شمالی کوریا اور شمالی چین میں گنسلے بناتی ہے ہجرت فالکیٹیڈ بطخ کی ایک بڑی رینج ہوتی ہے یہ بطخ بہت زیادہ نقل مکانی کرتی ہے اور سردیوں میں یہ بطخ جنوب مشرقی ایشیا کے بہشتر علاقوں میں ہندوستان میں اکتر پردیش بہار آسام مشرقی ہریانہ اس کے علاوہ شمالی بنگلہ دیش شمالی اور وسطی میمار شمالی لاؤس سے دریائے میکنگ شمالی ویتنام اور چین میں ہینان، ٹائیوان، گوانگ سی، گوانگ دونگ، فوجیان، جیانگ ہین، شمالی انہوی، جیانگ سو، شانڈونگ، جنوبی حیبی، شانزی اور شمالی شانزی میں پائی جاتی ہے یہ افضائش کے موسم میں بڑے ریور بناتی ہیں خوراک، فالیکیٹیڈ بدخ بنیادی طور پر سبزی خور ہوتی ہیں یہ عام طور پر چھوٹے انوٹی بریٹس اور دیگر کیروں کے ساتھ ساتھ پانی کے قریب بودوں یا ہشرات کو کھاتی ہیں جیسے لاروہ، کرسٹیشین اور مولسکس وہ اسی طرح بودوں کے پتوں کے ساتھ ساتھ بیج، اناج اور گری دار میوے بھی کھاتی ہیں یہ بدخ اپنی خوراک کی وجہ سے بڑے علاقوں میں بیجوں کو پھیلانے میں مدد کرتی ہے افضائش نسل، فالیکیٹیڈ بدخوں میں صوبت کی ایک بہت ہی پیچیدہ رسم ہوتی ہے مادائیں اپنے نشانہ بنائے گئے نر کے پروں کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اشتیال انگیز کالوں اور دیگر حرکات کا ایک سلسلہ انجام دیتی ہیں نراناس جینس میں دوسروں کی طرح کا ہی کورٹنگ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس میں تعارفی شیک، گردن کو کھینچنے والی برگ کال، گرینٹ سیٹی اور ایک ہیڈ اپ ٹیل اپ والا ڈسپلے شامل ہے ملن کے موسم کے دوران یہ بدخ یک زوجگی کے جوڑے بناتی ہیں ایک کلچ میں چھ سے دس انڈے ہوتے ہیں مادائیں انڈے عام طور پر مئی کے آخر میں دیتی ہیں ان کے گھنسلے زمین پر موٹی گھاس، تساک، دلدلی جھاڑیوں یا مردہ لکڑی میں چھوپے ہوتے ہیں عام طور پر انڈوں کا گھنسلہ پانی کے قریب ہوتا ہے لیکن پانی سے تقریباً اسی میٹر یعنی دو سو ساٹھ فٹ دو چھوٹی جھاڑیوں میں دیکھا گیا ہے انڈوں کا رنگ سفید اور گلا بھی پیلا ہوتا ہے چوبیس سے پچیس دن مادائیں اکیلے انڈوں کو سیتی ہیں انکیوبیشن کے دوران نرمادہ کو چھوڑ دیتے ہیں تحفظ کی حیثیت فالکیٹیڈ بطخیں اس وقت آئی ایو سی این کی ریڈ لسٹ میں خطرے کے قریب ہیں وہ مہاجر پرندوں کے معاہدے کے ایکٹ کے تحت محفوظ ہیں اور ان کی مجموعی آبادی مستحقم اور بڑھ رہی ہے ان بطخوں کی آبادی متعدد جنگلی حیات کے محفوظ علاقوں، قومی پارکوں اور چویہ گھروں میں موجود ہے فالکیٹیڈ بطخ کی حفاظت کے لیے کئی مجووزہ منصوبے بنائے گئے ہیں تحفظ بسندوں کو امید ہے کہ وہ پہلے سے موجود قدرتی زخائر کے انتظام اور ہمہہنگی کو بہتر بنائیں گے جہاں یہ بطخ موجود ہے محترم ناظرین جنگلی اور رابی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے